لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی وسلم و بارک عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کے درست میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک موجزہ اور ایک پیشن گوئی دونوں جو ایک ہی واقعے سے متعلق ہیں ان کو دیکھیں گے تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک کے قریب پہنچنے والے تھے تو جب تو پتا چرا کہ تبوک کے مقام پر جو چشمہ ہے اس میں پانی بہت کم ہے جو لشکر کی ضروریات کو پورا نہیں ہوگا کیونکہ تیس ہزار کا لشکر ہے کوئی چند سو آدمی تو ہیں نہیں تو حضور نے یہ حکم دیا کہ اگر مجھ سے پہلے کوئی وہاں پر پہنچ جائے تو وہ اس چشمے میں اپنے ہاتھ نہ ڈالے اور میرے آنے کا انتظار کرے تو جب میں آ جاؤں تو پھر میں جو عمل کروں گا جس جو میں نے عمل کرنا ہے تو بہرحال لیکن اس لشکر میں چند منافق بھی تھے بعض لوگ کہتے ہیں کہ دو تھے اور بعض کہتے ہیں کہ چار تھے یہ حضور سے پہلے وہاں پہنچ گئے اور حضور کے حکم کی خلاف پرزی کرتے ہوئے انہوں نے اپنے ہاتھ جو ہے اس چشمے میں تر کر لی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس مقام پر پہنچے تو آپ نے پوچھا کہ یہاں پر کسی نے میرے حکم کی خلاف پرزی تو نہیں کی کیونکہ جب حضور نے حکم جاری کیا تھا نا کہ جب تبوک میں کوئی مجھ سے پہلے پہنچ جائے تو چشمے میں اپنے ہاتھ تر نہ کرے تو اس حکم کی پورے لشکر میں منادی کرا دی گئی گئی تو تاکہ سب کو پتا چل جائے کہ چند لوگوں تک یہ بات محدود نہ ہو بلکہ سب کے علم میں یہ بات ہو تو منادی کروانے کے باوجود ان لوگوں نے ایسا کیا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال میں آگئے اور آپ نے ان کو سختی سے فرمایا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم نے ایسا نہیں کرنا غرض اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں پہنچ گئے تو لوگوں نے تھوڑا تھوڑا کر کے جلو بھر پانی جمع کیا حضور نے اس سے اپنے چہرے مبارک اور ہاتھ دھوئے اور اس کے بعد مو میں تھوڑا سا پانی لے کر اس چشمے میں الٹ گیا اس کے ساتھ ہی اس چشمے میں پانی کا ایک فوارہ جاری ہو گیا اور ایک دم پریشر کے ساتھ زمین میں سے پانی نکلنے لگا گویا کوئی فوارہ ہو اور پھر اس کے بعد یہ پانی اُبلنے لگا اور ہر طرف کو پھیل گیا اور جوش مارنے لگا اور بعض روایات میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ چشمے میں بہت قلیل مقدار میں پانی رس رہا تھا حضور نے پوچھا کیا تم نے پانی کو ہاتھ لگایا ہے تو ان لوگوں نے کہا کہ جی ہم نے تو لگایا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے آپ نے ان کو ڈانٹا پھر اس چشمے سے جو پانی رس رہا تھا وہ اتنا تھوڑا تھا تو اس کو چلو بھر کر ایک مشک میں جمع کیا گیا اور اس مشک سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرے مبارک اور دونوں ہاتھ دھوئے اور کلی کی پھر کلی کا پانی اس چشمے میں ڈال دیا گیا جس کے ڈالتا ہی اچانک ایک بڑا چشمہ جاری ہو گیا جس سے کثیر مقدار میں پانی نکلنے لگا پانی اس جوش سے نکل رہا تھا گویا وہ زمین کو پھار کر نکل رہا ہے سبحان اللہ وہ چشمہ اب تک جاری ہے اور وہ فورہ جو ہے وہ تبوک کے نام سے معروف ہے لوگوں نے خوب سیر ہو کر یہاں سے پانی دیا اچھا اس زمن میں جو پیشن گوئی آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاز سے فرمایا معاز اگر تیری عمر نے وفا کی تو تو دیکھے گا کہ یہ علاقہ باغ و بہار بن جائے یعنی چشمے کے گرد و پیش کی یہ سرزمین باغات اور چمنستانوں سے معمور ہوگی اچھا اس زمن میں اگر آپ آج جہاں بھی وہاں پر جا کر دیکھیں تو آپ کو تبوک کے مقام پر جہاں پر اتنی سخت گرمی تھی اور پانی کی قلت تھی آج آپ وہاں جا کر دیکھیں تو آپ کو باغ ہی باغ نظر آئیں گے ہر طرف باغ ہی باغ اور وہاں پر بڑی بہترین کھجور پیدا ہوتی ہے اور وہاں کے فل بھی بہت مشہور ہیں اچھا اس زمن میں علامہ ابن عبدالبر کا بھی یہ قول آتا ہے اور یہ تو بہت پرانی بات ہے کہ میں تو آپ کو آج کی بات بتا رہا ہوں اُس زمانے میں بھی یعنی کہ علامہ ابن عبدالبر کے زمانے میں بھی وہ انہوں نے ایک عالم کا قول نقل کیا ہے کہ میں نے چشمہ تبوک کے قرب و جوار میں یہ سارا علاقہ دیکھا جو تمام کا تمام مرغزاروں اور باغات سے بھرا ہوا ہے اچھا ہے جو میں نے آپ سے پہلے ایک روایت پیش کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک میں پہنچنے سے قبل وہاں کی پانی کی قلت کے بارے میں جو بتایا تو حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ وہاں پر پانی بہت کم ہے یعنی تبوک کے جو چشمہ ہے اس میں پانی بہت پناہ کافی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن پہلے لشکر سے فرمایا تھا کہ کل تم لوگ انشاءاللہ تبوک کے چشمے پر پہنچ جاؤ گے تم اس چشمے پر دن چڑھے سے پہلے ہرگز نہیں پہنچو گے اس لیے جو شخص بھی وہاں پہنچے وہ چشمے کے پانی کو میرے پہنچنے سے پہلے ہاتھ بھی نہ لگائے تو اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے لشکر میں اس حکم کا اعلان کرا دیا حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ جب ہم اگلے روز تبوک کے چشمے پر پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ چشمے میں پانی اس قدر کم تھا کہ قطرہ قطرہ کر کے رس رہا تھا تو اسی لیے پھر اس سب سے پہلے اس چشمے پر جو دو آدمی پہنچے تھے وہ منافقین میں سے تھے یا چال آدمی پہنچے تھے وہ منافقین میں سے تھے اور انہوں نے حضور کے حکم کی خلاف ورزی میں پانی میں اپنے ہاتھ تر کر لئے تھے اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ٹانٹا تھا کہ میں نے تو تمہیں منع کیا تھا پھر تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کیوں کی کیونکہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ تیس ہزار کا لشکر ہے